آزمونی کے امیاریو ناظرین میں آپ کو اپنا مٹھا کرر آن لائن ٹھکر میں آپ کو خوشی حمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی جمہوریت پر پاکستان کے سیاستدانوں پر پاکستان کے وزیروں اور مشیروں پر کس نے سیاست اچھی کی کس نے سیاست بہت اچھی کی کس کو سیاست رات آئی اور کس کو سیاست رات نہیں آئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا سکٹ اس کے بعد آپ کا ویو لیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے کیونکہ ہمارے لیڈر آپ ہیں پاکستان آپ ہیں تو اس وجہ سے ہم پہلے سکٹ دکھائیں گے پھر آپ کی رائے اور آپ کا خیصلہ رہیں گے اسلام علیکم ناظرین اور میرے میڈیا کے مجزد بھائیوں اور بہنوں اور بیویوں ایکچلی بات یہ ہے کہ آج میں وہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو میرا دل اجازت نہیں دیتا لیکن اب مجبوری ہے اب مجھے یہ کام کر لینا چاہیے وہ کیا کام ہے وہ میں بتاؤں گا بات میں پاکستان میں سیاست بلکل ختم ہو چکی ہے کرپشن الوج پر ہے ہمیں کوئی بوٹ نہیں دیتا کبھی ایک دور تھا کہ کراچی میں کراچی کی گلیوں میں ہمارے نام گونجتے تھے آج آج بھی میں صحابت کو سلام کرتا ہوں جو میرے کہنے پہ انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے یہاں پہ ڈیرو گاڑیاں کٹھی کر لیں بات میں اپنے صحابی بھائیوں سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آج پرومیس بھی کروں گا کہ جو بات آج یہاں پلیٹ فارم میں میں اس پلیٹ فارم پہ جو بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں قسم کھاتا ہوں میں اس پر پورا اتروں گا یہ باتیں آج سے کئی سال پہلے ہو چکی کئی دفعہ ہو چکی لیکن میں آپ کو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں اس لیے کہ پاکستان میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے پاکستان میں جو دور چل رہا ہے وہ دور ہے شریف یا ستنت کا ہر طرف شریفوں کی حکومت ہے ہر طرف کرپشن ہے ہر طرف انہوں نے لوٹ مار بچائی ہوئی ہے ہر ادارے پار انہوں نے اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے میں میں کبھی یہ فیصلہ نہیں کرتا کبھی بھی میرے مہاجے بھائیو میں اکیلا نہیں لات سکتا مجھے بھائے گا مورٹ سیکل پہ فائر کار کے گولی مار کے چڑھا جائے گا اور بھائیو میرے پاس چالی چالی گالیاں نہیں ہوتی میرے پاس کیونٹی گال نہیں ہوتے ڈاکٹر فاروق ستار گھر سے اکیلا نکلتا ہے اس لیے کہ میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے میں نے اپنا شعبہ چھوڑ دیا سیاست چلیے جمہوریت کے لیے کہ قائد اعظم رحمت اللہ رہے نے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا تھا میں اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا تھا لیکن میرے بھائیو یہاں پہ سیاستی کوئی اور ہے یہاں پہ ہر طرف کرشن ہے ڈاکٹر فاروق ستار کہاں جائے کتنی سیاست کو کتنی جمہوریت کو ساف اور شفاف کرے کتنے کیڑے نکالے کہاں بیٹھے کہاں اٹھے میں نے آج سے پہلے جتنی بھی کانفرنس کیے ہیں میں بھائیو کیونکہ یہ کراچی جو ہے یہ مہاجر لوگوں کا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں شریفیت سنتمیت کو کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا ایک شہر کراچی بھی ہے اور وہ کراچی جو ہے وہ صرف مہاجروں کا ہے میرے مہاجر بھائیو میرے بات نہ کوئی لیڈر آئے گا اور نہ مجھ سے پہلے کوئی آیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا یہاں پہ اعلان ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن پلیس سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنے صحابی بھائیوں سے بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑے اونر کے ساتھ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے پلیس پلیس آپ جو بھی سوال پوچھیں میں اس کا جواب دوں گا لیکن کوئی صحابی بھائی یہ نہیں کہے گا کہ سیاست میں واپس ہو مجھے پتہ ہے آپ کے دن رو رہے ہیں وہ دونوں بھائی پیچھے بیٹھ کے رو رہے ہیں لیکن میں واپس نہیں ہوں گا پلیس س де روم گا س بیٹھ کے رو زمان پلیس س بیٹھ entreprises د聚گرہ سایی spice